جنر مشرف اس وقت کے وزیراعظم بھارت کے وزیراعظم واجبائی کے ساتھ جا کے سارک سمٹ میں ہاتھ میں لالے تو یہ پیس جیسٹر ہے اگر نواز شریف ہاتھ میں لالے موڈی کے ساتھ تو یہ غداری اور ان چیزوں کی چیزیں ہمیں ہم نے دیکھی ہیں یہاں پہ لیکن اصل چیز جو ہے کہ فورن پالیسی فرنڈ کے اوپر جو گلوبل لینڈسکیپ کے اوپر کیا پاکستان آئیسولیشن کا شکار ہے یہ نہیں ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو بھی فالورز ہیں میں بھی ان فالورز میں بائی دا وی رہا ہوں جو عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسیحہ آئے اور ہمیں یہ نکال کے لے جائیں گے ہر بھنگر سے لیکن پتہ چلا کہ ان سے چیزیں تو میں نے اس طرح نہیں ہوئی لیکن وہ ہمیں ایک ڈیریکشن میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ستر سالہ زندگی میں وہ ان کا ایک نچوڑ ہے اور وہ ملک کو ایک نئی ڈیریکشن دینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہا کرتے تھے یہ جو ہمارے ہمارے لوگوں بیچاروں کی قسمت دیکھیں کیسی ہے اگر نواز شریف صاحب نے پرچی لے کے امریکی صدر کے سامنے بیٹھ کے کوئی بات کر لے نہیں تو انہوں نے کہنا جناب دیکھو ان کو تو آتے کچھ نہیں ہے یہ تو وہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ تو پرچی سے پڑھ رہے ہیں یہ پرچی وزیریہ سامن ہے اور امران خان دیکھو یونیٹڈ نیشنز میں کیسے بات کر رہا ہے بغیر پرچی دیکھے بات کر رہا ہے یہ ہمارا کریٹیریہ ہوتا تھا کہ کس طرح ہم نے اپنے لیڈران کو یا اپنے لوگوں کو دیکھنا مجھے یاد ہے کہ چائنیز جو تھے جب انہوں نے چار سو ارب ڈالر کے پیکج جو ڈیل کی ایرانیوں کے ساتھ تو اس وقت چینیوں نے کہا سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ایران کے ساتھ بات کر رہے ہیں ایران باقی ملکوں کی طرح نہیں ہے جو ایک فون کال پر لیٹ جاتے ہیں مطلب وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ آپ تو ایک فون کال کی بات کہہ رہے ہیں بعد میں میرا خیال ہے وہ رائٹرز میں خبر چپی تھی بعد میں پھر چینیوں نے اور ایرانیوں نے اس پر کلیریفائی کیا اور وہ کہا یہ تو ایرانیوں نے کہا تھا چینیوں نے نہیں کہا تھا بہرینی یہ ایک بڑی سٹوری ہے ہماری بہت سارے لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ اب ایمران خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ ایمران خان صاحب انڈیا سے تو آئیسولیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ریسینٹی جو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے انڈیا نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر نے بلایا تو نہیں جانا انڈیا لوگ صفحہ کے جو ہے وہ انہوں نے بلایا تو ہم نے نہیں جانا انڈیا سے ہم نے کٹی کر لیا پکی جسے پناہبی میں کہا جانا نہیں بولنا تو سی سجے سی کھبے بس ٹاڑی ساڑی موک گئی ٹھیک ہے یہ ہم نے فیصلہ کر لیا لیکن انڈر ڈا ٹیبل جانا وہ وہاں سے چیزیں بھی آ رہی ہیں جو ہمارے کارباری لوگوں کے لیے شاید ضروری ہیں اتنا زیادہ ہم اتنا غصہ نہیں آیا ہمیں جتنا وہ سمجھ گئے لیکن آ رہا ہم جو ہیں انشاءاللہ وقت آنے پر کمپلیٹ کٹی کر لیں گے انڈیا کے ساتھ ابھی لیکن تھوڑی سی کٹی ماری وہ ہے پوری نہیں ہے امریکہ کے ساتھ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں کمپلیٹلی وہ امریکن بلوک سے آؤٹ ہیں اور ابھی جو ڈیموکریسی سمیٹ کے اوپر امران خان صاحب کو بلائی گیا ہے تو امران خان صاحب کو جو سجیسن دی جا رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب پیجو امریکہ نو امریکہ نو کھری کھری سنا دو امریکہ ہمیں isolate امریکہ نے ہمیں کیا ہوا ہے تو شاید امریکہ سے اب ہمیں dialogue نہیں کرنا چاہیے امریکہ سے بات نہیں کرنی چاہیے امریکہ کو بتا دو جو آپ نے امریکہ کو موہ پہ کہہ دیا تھا نا absolutely no یہ خان صاحب آپ نے continue کرنا ہے اور ایک اور طبقہ بھی ہے جو امران خان صاحب کو یہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو ہے امریکہ کے اوپر dependence اور جو ویسٹ فیلین یہ political system ہے اور جو انگلو سیکشن model ہے اس پہ ہماری بڑے بڑے stakes خوبے ہوئے ہیں ہماری military ہو ہمارے diplomates ہو ہماری جو civil bureaucracy ہو یا ہمارے politicians ہو یہ سارے بڑے openly west کے ساتھ line ہے یورپ امریکہ انگلینڈ سے line ہے چائنا وغیرہ کے ساتھ ہماری اس طرح کی ابھی وہ chemistry develop نہیں ہے جس طرح وہ لیکن امران خان صاحب دل کر دے میں ایک تاری جڑانا ہے head on ہو جاؤں اور بائیڈن کو میں بتا دوں تم کیا کر رہے ہو لیکن وہ بائیڈن نے simple سا کہہ دے میں simple سی بات کر دی نہیں اور انہوں نے کہنا ہے ٹھیک ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو کیا رہے ہیں کیا آپ کے ساتھ کوئی آپ کی economy اندر اتنی جان ہے آپ ہم سے کیا لے سکتے ہیں کیا دے سکتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب باتی ہے ہمیں global isolation کی طرف لے رہے ہیں انڈیا تو ہم نے کٹی کلی پہن تھوڑا ساڑا کوئی تلک نہیں ہے آپ پانچ فریوری کو جا کے undo کریں تو پھر آپ سے بات ہوگی امریکہ کے ساتھ aid نہیں trade aid پہلے باندھ ہو چکی تھی trade جو بھی ہے وہ سب سے زیادہ میرا ہمیں بتاتے نہیں ہیں اور اس کو کیسے کام آگے لے کے جانا ہے شاید ایک دن آئے گا کہ ہمیں پتا چلے گا جی ہماری کیونکہ ابھی تک ہماری جتنی بھی growth تو نہیں ہے وہ تو ساری aid lead growth ہے aid lead growth not export lead growth آگے آج ہے یورپ یورپ میں gsp plus status پہ بڑا بڑا question mark لگ چکا ہے یورپ بھی چلا گیا امریکہ کے حالت آپ نے دیکھ لی امریکہ نے سنے اڈے مانگے بھی نہیں تھی ہم نے کہہ دی اڈے absolutely no امریکی بھی نراز انڈیا کے ساتھ پہلے ہم نے خاتا گول کر لیا آگے مسلم ورڈ مسلم ورڈ سے ایک امید ہے اگلی مارچ میں یہ تین چار مہینے بعد OIC کا foreign relations ministers کا اجلاس ہے اور اس میں ہم نے کشمیر کے جناب نرے مارنے ہیں وہاں پہ کہ جناب دیکھیں کشمیر کے ساتھ جاتی ہوئی human rights کا ہوا یہ وہ اس طرح کی باتیں ساری ہم نے کرنی ہیں گو کہ کشمیری جو ہیں وہ بھی پریشان ہے ہم بھی پریشان ہے کشمیری پریشان یہ ہے وہ کہہ دینے ہیں کہ تسی کچھ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ساڑے بار ہمارا وقت نہ ضائع کریں you meet any کشمیری either he is from azad کشمیر living abroad or somewhere they are continuously asking a question to Pakistan کہ آپ ہمارا وقت تو نہیں ضائع کر رہے majority لوگ یہ سمجھتے ہم ان کا وقت ضائع کر رہے وہ کہہ رہے پاکستان has no policy for کشمیر پاکستان کی کوئی کشمیر policy نہیں ہے سوائے اس کے کے باس press release جاری کر دینا بات کرنا کیونکہ بات سنی کو نہیں رہا نا کیونکہ جو دنیا کے جو global capitals ہیں آپ کبھی diplomates سے ملیں باہر جائیں اپنے diplomates جو باہر کی دنیا میں ہوتے ہیں تو وہ یہ بات بڑا regularly کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جا کے جب host capitals کو کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے انڈیا یہ کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں پائن اے گل بان کر دیو بہت ہو گئی ہوڑ کانی سناؤ اگے چلا میری سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان صاحب western world کو یا نون مسلم دنیا کو دنیا نہیں مانتے کیا وہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے ہی نہیں ہے یہ شاید exist ہی نہیں کرتی یہ لوگ عزت کے قابل نہیں ہیں یا یہ لوگ عمران خان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ مسلم میں نے یہ western دنیا کو چھوڑ دی ہے میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا صرف اور صرف مسلم ورڈ سے لینا دینا ہے اوپر سے جب تیل پی جیسے سیاسی آجاتی ہیں جو کہہ رہی ہیں فرانس کا سبارت خانہ بان کرو تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اوپر سے وہ خود بھی نہیں جا رہے ہوتا ہے یورپ بغیرہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے شاید خان صاحب نے یہ یورپ اور بھاری گلی گول کر دی ہے they don't care about یورپ یہ غیر ضروری دنیا ہے ان کو چھوڑ دیں اور عمران خان صاحب نے ساڑھے تین سال کے تنیور میں ایک بیٹرے بھی یورپ کا نہیں ہے سوائے سلوڑز اللینڈ کے میں ایک چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گلوبل آئیسولیشن کی طرف جا رہا ہے جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ یو این سیکیورٹی یو این بھی نہیں گئے کوپ ٹونڈی سکس کی میٹنگ میں بھی نہیں گئے کیوں نہیں گئے کیوں وہ عمران خان صاحب ملک ریپریزنٹ کرنا پساند نہیں کرتے کیا فورن منسٹر سارا کچھ ہے جو ایک لیڈر کا پرسنل ٹاچ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب اب بھی عمران خان صاحب صرف اور صرف ٹونڈی ٹونڈی ٹری الیکشن کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پتا ہے کہ ٹونڈی ٹونڈی ٹری الیکشن ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں domestically وہ بیانیاں بنا رہے ہیں ریاست مدینہ کا externally وہ اسلاموفویہ کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ یہ بات کر رہے ہیں جناب کہ ای وی ایم electronic voting machine ہونی چاہیے یہ ای وی ایم کیونکہ ان کو پتا ہے میں نے دلیور تو کیا کوئی نہیں ہے تو میں صرف آپ نے وہ جو انفلیشن بہت زیادہ بڑھ کی ہے کوئی میں ایسی reform بھی نہیں کر سکا باقی overall we are disconnected with the word Chinese ویسے آپ کو پتا ہے نراز ہیں ان کے اپنے مسئلے چل رہے ہیں ہمارے خواہد وہ کہہ رہے ہیں we are not doing our part of the deal they have done their part of the deal میرے نزدیک کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے میرے نزدیک معاشی حالات بہت خراب ہیں جب میں کہتا ہوں مہنگائی ہے تو مجھے کہتے ہیں ارے یار ہوتل میں تو ریزرویشن نہیں مل رہی ریسٹرانٹوں کے اندر کتاروں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے میں کہتا ہوں یار چند ہزار لوگ ہیں باقی لوگ تو بچارے آدھے پیٹ یا بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں میں نہیں کہتا بھائی میں نہیں کہتا بین الاقوامی ادارہ صحت کہتا ہے بین الاقوامی ادارے کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ملک کے اندر کیلری کاؤنٹ کے حساب سے کتنے لوگ غریب ہیں یا نہیں ہیں میں نہیں کہتا وہ کہتے ہیں ملک میں بہت غروت ملک میں بہت مہنگائی بھی ہے روزگار کے مسائل بھی ہیں لیکن ظاہری بات ہے حکومت کے پاس یہ جواز میں موجود ہے کہ کیا پہلے نہیں تھے ہم کب کہتے ہیں پہلے نہیں تھے پہلے بھی تھے لیکن آپ نے کہا کہ ختم کر دیں گے تو ہم نے سوچا کہ چلو شاید ختم ہو جائے ہیں کوئی کہہ دے کہ مہنگائی پہلے نہیں تھی بھائی مہنگائی تو بہت تھی پہلے بھی تھی میں تو بچپن سے یہ رونا سنتا آ رہا ہوں زخیرہ اندوزی بھی بچپن سے تھی ہماری پھر آپ اسے قومی مسئلہ کہہ دیں